بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد استعاق آنگی کے مطلب عبد المالک علمپنی اتفیر صاحب کو بیٹھا ہوں آج جو یہ راولپنڈی سپورٹس ٹیپارٹمنٹ والوں نے یہ جو ریس میں نکت کر رہی ہے بہت ہی اچھے انہوں نے نکات کر رہا ہے اس سے لوگوں کے جذبے بڑھے ہیں تو مجھے جو نئی نسل آنے والی جو نسل ہے ان کو ایک شوق ملنے ہے زوج ملنے ہے یہ موبائل کی دوڑ سے باہر آئی ہیں اور ان کا بہت جو اشار فرم کے ساتھ انہوں نے اپنا حسن لیا ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے میں نے کئی جو ہے ارنج کر رہے ہیں ایسے اس کرسوں کے مقابلے کہ یہاں پر کافی تعداد میں بچوں نے ریکارڈ تعداد میں بچوں نے جو ہے حزہ لیا یہاں اور بہت اچھی دوڑ دوڑی ہے میں آنے والی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارہ ان موبائل سے باہر نکلیں آپ گراؤنڈوں میں آئیں اپنا نام روشن کریں اپنے ملک اور قوم پر نام روشن کریں اور اس ملک کی نمائندگی کریں آؤٹ کنٹری میں جائیں انٹرنیشنل پلئیر بنیں اور وہاں پر اس قوم کا جنڈا لہ رہیں تو سب سے یہی امید میں آپ روک میں سے رکھوں گا کہ آپ انشاءاللہ میری باتوں پر عمل کریں گے شکریہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ آج آپ نے ہماری جنگ جنریشن کو دنیا کے اندر جو میسیج دیا ہے اتنی زیادہ خوشی ہوئی ماشاءاللہ جتنے اچھے طرقے سے آپ نے اس کو ارگنیز کیا ہے اتنے لوگ یہاں پہ آئے تھے اتنے ینگ جنریشن آئی تھے ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا یہاں پہ آگے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا جیسے پنڈی میں اسلام آباد میں کیا گیا ہے لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر اور ملتان کے اندر بڑے شہروں کراچی کے اندر جو کیا جائے بزرگی مہچاروں کے طبیعت ابھی وہ نہیں ہے تو اس کو ہم گلتن کریں گے سر یہ سیمنٹین اولمپک گیمز یہ بہت بڑا ہمارے لئے عزاز کی بات ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں اور اپنا اس تھوڑا سا انڈیڈکشن کریں یہ آپ اپنا تعرف تھوڑا سا کروا دے اور یہ آپ نے کب حسا لیا ہے انیس سو ساٹھ میں ماشاءاللہ میں نے تین ایمٹوں میں حسا لیا ہے انڈرڈ میٹر ایک سو داس میٹر انڈرڈ بائی فار میٹر رہ لے تین میٹر اس سے میں میرے بڑے بھائی سبدار خالد صاحب نے حسا لگی انڈرڈ میٹر ٹو انڈرڈ میٹر انڈرڈ بائی فار رہ لے یہ امارے لئے بڑا عزاز ہے کہ دونوں پائیوں نے اولمپک گیز میں تین تین ایمٹوں میں حسا لیا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے سر کیا بات ہے دیکھیں ہماری جو آج کل کے جنگ جنریشن نا وہ پب جی گیم ٹک ٹوک فیس بک میں بڑھ 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 کر رہی ہے لوگ ہمارے جو ہم بھی تانگ ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے فیملی سے پیڑنس بھی بہت تانگ ہیں تو یہ جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہے یہ پوزیٹیو میسیج دیتے ہیں آپ کو ہپنوٹائز ہونے سے بچاتی ہیں آپ کا جو مصبت سوچ کی طرف پوزیٹیو سوچ کی طرف لے کے آتے ہیں تو آپ ہماری عوام کو یا ہماری گورنمنٹ پر اسے ریکویسٹ کریں اس طرح ان کے جو ایونٹس ہیں ہر گیم میں جیسے آج اتھویٹ کے ہوئے ہیں بیرمنٹن کے سکوائش کے ہر گیم کے ہونے چاہیے چھوٹی سطح پہ قومی سطح پہ اور صبح سطح پہ بات اس طرح ہے کہ یہاں بڑے لیوزر کی بات نہیں ہے بات ہے چھوٹے لیوزر کی بات یہ شروع نہیں چاہیے یونین کونسلوں سے یونین کونسل سے جس طرح افیسر اپ ایڈوکیشن اس کو کام ہے کہ ہر یونین کونسل میں اپنے ہارٹر دیکھ باقیدہ سکولوں میں گیمز کریں وہ گیمز کر کے آئیں گے اوپر تاثیر کے مقابلے ہوں پھر بقابل آو سٹیپ بی سٹیپ جیسے مارا یوتھ فیسٹیبل ہوا تھا میں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا میں خود ڈسٹرک لیبل تک گیا تھا بیڈمنٹن کے اندر میں خود سپورٹسمن بن نہیں سکا کیونکہ ہمیں وہ فنڈ کی بہت پروبلم میں میڈل فیملی سے بلونگ کرتا ہوں لیکن ابھی میں نے کرکٹ کا ایک کرکٹ کٹ ڈسٹیبوٹ کی ہیں ہم نے کچھر فانڈیشن سسٹم کی طرف سے پوری یعنی کرکٹ کی ٹیم کو بیڈمنٹن کا بھی کچھ ایسا میسیج دیں آپ کے انٹریوز کریں تک کہ لوگ اس طرف آئے تک کہ لوگوں کا فائدہ ہو ہمارے ملک کا یہی مستقبل ہے یہی جو اکیلیں اساس ہے اس کو پر کیسے ہم پارٹی سپیٹ کریں شہروں والے ہیں شہروں والے گئے کرکٹ 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 کرتے ہیں جب تک دیاز والے ان پر نہیں آئیں گے یہ ماشا سکتی ہے بلکل جائے انکہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے چھوٹے لیول پہ اپنے علاقے لیول پہ یونین کونسل کو اچھا جو ہے فنڈ جاتا ہے وہ بچوں کو دینا چاہیے وہاں پہ جو بیڈمنٹن کا اسوسییٹ ہے وہ اپنا جو کردار ہے پورا سر انجام دے وہ فنڈ جاتا ہے لیکن وہ سپورٹس پہ نہیں لگتا وہ جو چھوٹے لیول پہ کرپشن ہو جاتی ہے جس کے وجہ حق مارا جاتا ہے یہ پرو ایمپوریمنٹس نہیں آتی دیکھیں پاکستان کے ہماری جو جنریشن ہے اس میں اتنی زیادہ نرجی ہے یہ ہر سپورٹس میں نمبر باند بن سکتی ہے لیکن فنڈ نہ ہونے کے وجہ سے بڑے بڑے سپورٹس میں جو ہے نا وہی طرف نہیں آتے میں اس بات میں آپ سے بچھاک نہیں کرتا کھانے سے اسلیٹ نہیں بنتا ڈائیٹ سے اسلیٹ نہیں بنتا مجھے کوئی ایک مسال دے دیں کسی جرنیل کا کسی ڈی سی کا کسی ایسی کا لڑکا اسلیٹ ہے یا کسی ایموٹ میں بھی احسا لینا یہ بات کی بات ہے سب سے پہلے جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کا فیزیکل فٹو لازمی ہے آپ ایک بچے کو اس گرونڈ میں لائیں فیزیکل فٹ اس کو کریں اس کے بعد اس کی بچے کی چائز کو دیکھیں اس کو باڈی لینگوش کو دیکھیں کہ وہ اس کا رجاند کس ایموٹ کی طرف ہے وہ آقی میں جانا چاہ رہا ہے والی بال میں جانا چاہ رہا ہے یا ایموٹ میں جانا چاہ رہا ہے یا کسی اور ایموٹ میں جانا چاہ رہا ہے سب سے پہلی بیسک جو ہے وہ ایموٹ اس کیلکہ ہے کہ فیزیکل فٹ اور نہ بچے کا لازمی ہے تو یہ فیزیکل فٹ شروع ہوتی ہے والدین کے سٹار سے والدین اس چیز پہ زور ڈالیں اپنے بچوں کو گرونڈ میں لائیں تاکہ ان بچوں میں امام دی پیدا ہو اور یہ نمر کا نام روشے تک تگہ سلام ، بات مولelim چکہ سلام چکہ بہت مجھیک پہزان Galید مجھوس کی طور پڭ